علم پسکریوں یار ایک الف ترے درکار موسیقی کن جان کس کی انتظار میں ہے دڑکا نہیں تھک گئی ہوں سوچتے وہ کل ضرور آئے گی آسوں سے بھیگ کڑ میں چھپ رہی آہاں وہاں کوئی نہ دیکھ پائے گا علم پسکریوں یار برد کی مثال ہوں روپ ہوں خیال ہوں جمال ہوں جلال ہوں ہوائے لازوال ہوں علم کی چاہ مجھے علم کی پناہ میں ہوں کھڑی رہوں ڈٹی رہوں علم پسکریوں یار علم پسکریوں یار باک مال ہوں انصاف بھی علم کرے اداع پر خیال ہوں خیال کے شفا میں ہوں اسی کی صدا ملے اسی کی وفا میں ہوں کھڑی رہوں ڈٹی رہوں علم کی طرح علم کی طرح تم نے کہا تھا کال نہیں کرنے کر سے نہیں ہے یہاں کوش ملتا ہوں مجھے بھلا اس کی منگنی سے کیا دیکھو میں تمہیں تھوڑا بہت تو سمجھتی ہوں تم اسے بہت پسند کرتی ہو لیکن یہ بات اپنے آپ سے بھی چھپا رہی ہو تم نے مجھے دھوکہ دیا ڈینیز روز کال کرتے تھے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں فون کی طرف دیکھو دروازے پر انتظار کرو اس کے قابل ہی ہو تو مو بند کرو ورنب ایلیف تمہیں در کیا کر رہے ہو میں نے انکار کر دیا ہے ہر چیز چھوڑ کے آ گیا تم جو چاہتی تھی وہی کیا میں نے چلو اب آؤ میرے ساتھ جل دی اگر تم میرے ہاتھ پکڑو گی تو ساری عمل نہیں چھوڑوں گا میں تمہارا ہاتھ میں صرف تم کو پسند کرتا ہوں چلو اب چلیں یہاں سے بابا 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 بچ کرو وہ مجھے چھوڑا آئے زلیل کر دیا زلیل کر دیا موسیقی 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 تمہارا ارمان تو پورا ہو گیا منگنی ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ گئی کیا؟ ہاں یار مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا منگنی کینسل کیسے ہو گئی؟ ریجیکٹ کر دیا اسے ڈینیز نے مجھے بات بتاؤ یہ سو تم نے مجھے دھوکہ دیا ڈینیز روز کال کرتے تھے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں فون کی طرف دیکھو دروازے پر انتظار کرو اس کے قابل لگی ہو تم کن سوچوں میں گم ہو خوبصورت جوان ہاتھ دیکھو میں تمہارا اگر تم چاہو تو ضرورت نہیں مجھے دیکھو ایسے پریشان مت ہو ہاتھ دکھاؤ تمہیں تمہارے محبوب کی خبر دوں کوئی محبوب نہیں ہے میرا آنکھوں سے تو ایسا بلکل نہیں لگتا دیکھو تمہارے ہاتھ کی لکیروں میں تو ایک محبوب ہے بہت ہی خوبصورت ہے وہ لمبی ہی انچی کاندوں پہ پھیلے ہوئے لمبے بال اچھا تو اس سے کیا ہوگا کیا ہوگا تمہاری عاشق ہو گئی ہے وہ بری طرح اور کیا بتا سکتی ہو ابھی تم سے خفا ہے لیکن مان چاہے گی جلدی ہی تین مہینے لگے تین ہفتے لگے یا پھر تین دن لگے لیکن وہ ہر حال میں تمہارے پاس ہی آئے گی مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا دیکھو میری بات پہ یقین کر لو ورنہ ڈھونٹے پھر ہوگے مجھے چلو مجھے میری بخش دو تاکہ میں جاؤں یہ رکھ لو تم بیٹا میں شادی شدہ ہوں یہ لے کر کیا کروں گی یہ اب میرے کسی بھی کام کے نہیں ہے اللہ تم سے بہت خوش ہو بیٹا اور تمہارے دل کی ہر بھورات پوری کرے اے پیار کرنے والوں تمہاری شادی جلدی ہو جائے گی دو بچے بھی ہوں گے تمہارے ایک لڑکا ایک لڑکی بہت خوشحال خاندان ہوگا تمہارا آو کمانڈر بولو آفیسر سینم کا موٹ بہت خراب ہے ٹھیک کرنے کے لیے باہر بھیجنے کا سوچ رہے ہیں ہاں کر دی ہے اس نے صحیح کہا آپ نے میں بھی ڈینس کے لیے کچھ کرنے کا سوچ رہا ہوں اور شاید آپ کو بھی اچھا لگے کمانڈر اچھا ہے آفیسر اچھا ہے اور بچوں نے جو پاگرپن کیا ہے ہمیں اس پر تعلق خراب نہیں کرنا ہے ہمیں قوم کے فائدے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کمانڈر اور جس طرح سینم نے کلچان کو بھیہیو کیا یہ یاد رہے کہ باہر اس کو کوئی نہ سنے وہ سے میں تھی وہ کیا سینم کی یہ حرکتیں بچگانا نہیں تھیں آخر تم ہی بتاؤ نہیں کمانڈر وہ کیا کہ دونوں ہی اب بڑے ہو چکے ہیں بچے نہیں ہیں جو بھی ہے اس کی سمجھ لگ گئی ہے چھوڑیئے اس مسئلے کو کمانڈر چلو ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے یہ ہم اپنے کام کی طرف لوٹتے ہیں دستاویزاد کیسی ہیں بہت کچھ ہے اس پر کمانڈر چکے کیا ہو رائے در صفائی کر رہا تھا سر کمانڈر سنجار کا حکم ہے اور اس ٹھیکے میں کیا ہے کچھ مشکوک چیزیں ہیں کمانڈر کمانڈر سنجار کا حکم ہے کمانڈر سنجار کا حکم ہے اوف امی ٹی وی پھر سے خراب ہو گیا اللہ اللہ ذرا دکھاؤ مجھے یہ ریموٹ اسے کیا ہو گیا ہے ریموٹ بھی خناب ہے ارے یہ ایسے ٹھیک نہیں ہوگا پکڑو اسے تمہارے اببو کو کال کروں کوئی میکانک بھیجیں یار ابھی میں کارٹون دیکھ رہی تھی اللہ کی لانات اگر میکانک آگیا تو کیا کریں گے پائل نہیں مل رہا کتر ہے تمہیں پتہ ہے کیا نہیں ڈھون سکوگی ابراہیم بھائی ہم نے خود وہ کیسٹس دیکھئے ان میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے پتہ ہے بیٹا ہر چیز کا پتہ ہے کسی نے کیسٹس بدل دی تھی دوسری کیسٹ میں کیا تھا بھائی میرے نکاح کی فلم تھی کیا آپ شادی شدہ ہیں ابراہیم بھائی وہ صرف ایک کاغذی شادی تھی بیس سال پہلے میں ایک لڑکی سے ملا اس لڑکی کے ساتھ کسی آدمی نے محبت میں دھوکا کیا اپنی حوص بجا کر چھوڑ دیا لڑکی اسے مارتی تو جیل جاتی یا اس لڑکی کے بھائی اسے مار ڈالتے بہت جوان تھی وہ رانہ کے بعد میرے لیے ہر چیز ختم ہو گئی تھی میں نے تو صرف انسانیت کے خاطر اس کو اپنایا اسے اپنے نکاح میں لیا اور اس کے بعد اسے ہاتھ تک میں ہی لگایا صرف اس کی مالی بدد کی معنی اور اور یہی حقیقت ہے وہ زندہ ہیں کیا اس حقیقت کے بارے میں کیا جانتی ہیں رانہ میڈم کہ آپ شادی شدہ ہو نہیں بیٹا نہیں بتایا سچ اس کے لیے زہر ہوتا اللہ اسے سلامت رکھے مگر ایک سچ کو مجھے سامنے لانا ہے ابھی چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے اگر میری کوئی بیٹی ہے اور وہ زندہ ہے تو اسے ہر حال میں میں ڈھوڑوں گا ہر حال میں ہلو شاہین جان ٹی میں پھر گھر آب ہو گیا ہے کچھ کریں نا ٹھیک ہے پھر تو مکینک بھیج دو شٹ یار مکینکو بلائیں گے چھت کو دیکھیں گے اس سے ہماری ساری چلاکی پکڑی جائے گی کمانر صاحب تو ہمیں مار ہی ڈالیں گی مجھے کچھ کرنا ہوگا اب مکینکو کہاں سے ڈھونڈوں گا میں اب مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اسمان استاد یار بیگم کا فون آئے ٹی وی خراب ہو گیا ہے جا کر دیکھ لو اسے اور ابھی چلے جانا بہت شکریہ میں تمہارا بتا دیتا ہوں اسے بہت شکریہ تسبیح اس طرح کی چیزیں ادھر ہی تھے نا تم بلکل کچھ نہیں چھپایا ہوگا کام پہ دھیان دو اور اپنی آنکھیں کھولو آفیسر اور آئندہ جو کچھ ہوگا وہ آپ کی ہی ذمہ داری ہوگی اور چھوڑو یہ فضول کی مصروفیات اپنے کام کی طرف توجہ دوں آفیسر اور تم وقت پر مجھے ان چیزوں کی ریپورٹ کرو گے سمجھے جیسے آپ کا حکم کمانڈر اور یاد آیا کل منگنی پر نہیں آئے تم بتاؤ گے نہیں مجھے کمانڈر صاحب کو نہ آنے کی وجہ بتا دینا سمجھ گئے نا تم جو حکم کمانڈر موسیقی 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 بولے اسلام علیکم ٹی وی ریپیئر کرنے آیا ہوں آہ اتنی جلدی آئے 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 زندہ بات بابی آپ کا انڈینہ چھت پر نہیں ہے کیا ہاں چھت پر ہے تو پہلے میرا ادھر سانا ضروری ہے اس کے بعد یہاں آتا ہوں ٹھیک ہے چامی لاتی ہوں جی اچھا سامنے والوں کا ٹی وی خراب ہو گیا ہے جا کر اچھی طرح دیکھ لو میرا بیٹا اوفیسر کا دفتر سے فون آیا تھا تم جا کر پہلے اسے دیکھو کون سا اپارٹمنٹ اپارٹمنٹ نمبر تیس ہے اوفیسر شاہین کا اپارٹمنٹ تم پہلے بھی گئے تھے نا وہاں وہیں چلے جاؤ تم ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یاد آگیا مجھے ابھی نکلتا ہوں مسئلہ انٹینہ کا ہے جی جی انٹینہ کا ہے اب میں ذرا ٹی وی کو چیک کرتا ہوں آپ سمجھے کہ آپ کا کام ہو گیا ٹھیک ہے کریے اس طرح تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا بات سنو کیوں گھڑی ہو یہاں پہ جاؤ اپنا کام کرو موسیقی بہت شکریہ آپ کا آپ پریشانہ ہو دیکن سہب ہے میں نے سارا مسئلہ حل کر دیا ہے ٹھیک ہے شکریہ آہ ایک منٹ آپ کی مزدوری تو دی نہیں میں نے انشاءاللہ اب کوئی پرابلم نہیں ہوگی اب میں چلتا ہوں ایک منٹ رکیہ میں لے کے آتی ہوں آؤ بیٹی آہ کم ہے یہ پورے پتہ نہیں کم ہے تو میں جا کی اور لے آتی ہوں نہیں نہیں کافی ہیں آپ پریشانہ ہو بیگم سہب ہے میں نے سارا مسئلہ حل کر دیا ہے اب میں چلتا ہوں ٹھیک ہے خدا حافظ آؤ چلیں موسیقی کیا موسیقی 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 کون ہے एलिफ शाम को माम के घर जाना है तुम भी चलो ना मैं नहीं आऊंगी अच्छा है ना चलो थोड़ा चेंज फील करोगी मैं जिनको जानती नहीं उनसे मिलकर क्या करूँगी तुम चलो तो सही तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा मैं फोन करती हूँ अरे बेटी यह क्या किया तुमने क्यों हाथ पे स्याई लगाती हो देखो बेटी यह स्याई असानी से उतरती नहीं है चलो धो वेरी गुड हाथों क अच्छे तरह साफ करो बेटा घर पर नहीं होगी वो अभी थोड़ी देर बात करती हूँ लेकिन शाम को हम दोनों जाएंगे मना ना करना अब अच्छा ओके बाबा बहुत शुक्रिया तुम्हारा सुहेला बाबा बाबा अच्छा 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 कर रहें और आप सो रहे हो आफ अल्ला यह मेरे मौला मदद कर मेरे यह कितना मुश्किल काम एक कस्म से अपनी मर्जी से सो भी ने सकता मैं लोग ना दिन देखते हैं ना रात मूठा के चले आते हैं मैं क्या करूँ तुम जरा मेरे जुबान देखो देखो जूते की तरह हो गई है कसम से अराम खराब करने के लिए हजारा रुपए लेने चाहिए मुझे ठेक है बुलाओ देखता हूँ अरे वुदू तो कर लेते तुम बुलाओ ना वुदू करूँ या ना करूँ अच्छे पीर हो तुम तुम बटो यहां से तौबास तफ़ार तौँ यारभ अस्सलाम अलेकुम उस्ताद वालेकुम स्लाओ आओ बुरा ना मानन मैं कुछ पढ़ रहा था इसलिए नज़ार करना पड़ तुम अल्ला कबूल करे अस्ताद शुक्रिया शुक्रिया खेरियत है फिर तो कोई मसला नहीं हो गया तुमें मेरा शौर दर्दी है उस्ताद वो मुझे खर्चे के लिए बिलकुल पैसे नहीं देता आपके लिए नज़राना लाई हूँ मैं क्या लाजबी था लाना बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला अपने हाथों से सिया है आपसे मुझे फैस मिला है क्या मुझे अभी पहन के दिखाएंगे आप क्यों नहीं चलो देखते हैं بسم اللہ الرحمن الرحیم تم نے میرے لئے کیوں اتنی زیمت کی یہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد محترم کے لئے ایک ٹوپی ہوتی ہے ہاں اور ایک پگڑی عورت ہو تو بس تم جیسی ہو بس استاد کچھ کہا آپ نے نہیں نہیں کچھ نہیں کہا اللہ راضی ہو آپ سے بہت شکریہ تمہاری اس محبت کا تم آتی رہنا میں اب تھوڑی بڑھائی اور کر لوں ذرا ٹھیک ہے چلو اپنے شوہر کو میرے سلام کہنا اللہ راضی ہو اس پر اللہ اس کے دل کی ہار منات پوری کرے اپنا خیال رکھنا استاد ہاں ضرور رکھوں گا ضرور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس اب اس کو باندھ کر تم بھی بن جاؤ پیر اللہ اللہ سب ٹھیک ہے پگلی دے دی ہے اس کو اور اس نے پہن لی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے استاد اللہ آپ کو بھی خوش رکھے تو بھاب بسم اللہ بسم اللہ یہ کیا ہے آؤ دیکھوں آؤ ٹھیک ہے استاد بیٹھو مرد کے لیے غیر مہرم عورت کو دیکھنا حرام ہے ادھر مکڑ ادھر 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 مکڑ یا اللہ مجھے ماف کرنا یہ کیا ہے جی جی بتاؤں ہاں ہاں سم بتاؤ پر خدا کے لیے اپنا موں ادھر رکھو اچھا استاد میری شادی کو تیس سال ہو گئے شکر یعنی ہو تو گئی تو ہو پر ابھی تک بچہ نہیں ہوا مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں نہیں ہوا میں بھی اسی لیے آئی ہوں پیر صاحب بہت سوچا پر ذہن میں کچھ نہیں آیا میرے تو پھر مہی سے کیا پوچھنے کے لیے آئی ہو یا اپنا موں ادھر رکھو خدا کے لیے ادھر رکھو تمہیں بتایا بھی تا غیر مہرم کو دیکھنا حرام ہوتا ہے حرام ہوتا ہے کیا کروں گے استاد میں قربان جاؤں میرے مسئلے کو حل کر دیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا حال بتاؤں اس خوف لاکھونت کو میں بس ہم تمہارے شوہر کو اندھا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے استاد جی وہ کیسے سمجھو میری بات کو ذرا اندھا کرنے کا مطلب تمہارے علاوہ کسی کو نہ دیکھ سکے دیکھو اب میں اس کپڑے پر پڑ کر دیتا ہوں اس کو اس کی آنکھوں پر باند دینا تین دن اور تین راتوں تک اس کی آنکھوں سے نہ اٹانا سمجھ گی نا لیکن پیر جی میں کیسے کہوں تین دن تین رات نہیں ہٹانا اس کو اگر اسے پتہ لگ گیا کہ پیر صاحب سے لیا ہے تو مجھے مار دے گا پیچھے میں تم اڑو میری چاہ دکھا لیے کیا مت اڑو حرام ہے تمہیں ہزار دفقا ہے ہش تم یہ کپڑا لے لو پکڑو جس طرح سمجھایا ہے اسی طرح اب یہ تمہارا مسئلہ ہے شادی کرتے وقت وہ اندھا تھا کیا دیکھو پیسے اس بیس کے اوپر رکھتو اب تم جاؤ اور پیچھے سے جانا اور جاتے وقت مو نہ دکھانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیر جی مو ادھر کر کے جانا سمجھیں اس تاچی کیا میں یہ پانی بھی لے جاؤ اوہ اللہ کے لیے جان چھوڑو بیری جاؤ یہاں سے اچھا جاؤ جاؤ اللہ آپ پہ بھی اللہ کے لیے پیچھے بات پڑو کیوں سمجھ نہیں آتی تمہیں نکلو جلدی یہاں سے جلدی نکلو اللہ آپ کا راضی رکھے یہ کیا ہے خوفنا کرتی اللہ میں قربان جاؤ مجھ سے زیادہ داڑی موچ ہے اس عورت کی توبہ توبہ اللہ میری توبہ یا اللہ مجھے معاف فرما اللہ میرے قربان جاؤں ہے ویسے تو سب انسان تو نہیں بنائے لیکن ایسے لوگ میرے پاس نہ ہی آئے تو بہتر ہے اس عورت نے پیسے تو کم دی لیکن شکر جان چھوٹ گئی ملیہ بیٹا کس کی باری ہے اب میرے مامو آفیسر ہیں ایسا ہے پھر ہم کیسے مل سکتے ہیں ان کو ان کے گھر میں وہ سرکاری کوارٹرز میں نہیں رہتے میری ممانی سکاف لیتی ہیں اس لیے وہ الہیدہ ہو گئے کیسے پاسیبل ہے مامو آفیسر ہیں اور ان کی بی بی سکاف لیتی ہے ہاں تو اس میں کیا ہے میں بہت سرپرائز ہوں یعنی آفیسر کی بی بی کا سکاف لینا بہت حیران کن ہے ہر کوئی ایک جیسا نہیں سوچتا ہے لیف انسان اپنی پسند کے مطابق جو چاہے وہ کر سکتا ہے زندگی میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی تم ایسا مت سوچو چلو اگر وہ لڑکی بات نہ کرتی تو ہم شاید پھر کبھی بھی قدرت کمانڈر کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتے تھے ایسا کیا کر دیا ہے میں نے بولیں اپنا حق کی تو چتایا تھا نا چھوڑوں گا نہیں میں قدرت کمانڈر سے بات کی ہے ایسا نہ کرنا کہا ہے اور ویسے بھی حسد کے لیے نہیں ویسے ہی سمجھایا ہے آپ کو پتا ہے بھول بھی آئے تھے اس نے چھوڑانے کی بہت کوشش کی تھی کسی لڑکے کی طرف سے تھے میں نے پڑھ لیا یہ تو شکر ہے آنکھیں کھل گئی حضم کرنا بہت مشکل ہے جو بھی ہو دیکھو بیٹا جو بھی کرنا دھیان سے اور جو کچھ بھی کرنا ہے اس کا قدرت کمانڈر کو پتا نہ لگیں ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں ارے تھوڑا وقت گزر جائے کام تھنڈا ہو جائے اور میں سوچ رہا ہوں تم کچھ دنوں کے لیے تم شوبہ بدل لو کیا مطلب ہے مطلب یہ وہ جگہ بدل رہے ہیں کیا مطلب کتھر کام کروں گا میں جان جاؤ گے زینب کیا بنا مکینک آیا تھا آیا تھا آیا تھا دیکھیں اب چل رہا ہے اس کو مرمت کرنا نہیں آتا جھوٹے موٹے بٹن گما رہا تھا بری بات اسے نہیں کہتے بیٹا زینب جان میں ابھی کھانا نہیں کھاؤں گا جب دل چاہے گا بتا دوں گا تمہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بنا رہی ہیں وہ بھی ہیڈکوارٹر میں سب کی نظر مجھ پر ہے یہ خطرے والی بات ہے اداس مت ہو انشاءاللہ یہ دن بھی گزر جائیں گے دروازہ بند کرو حکم کرنے کمانڈر کیسے ہو تم یہ میرے تین بہترین کمانڈروں میں سے ایک ہے فارو اور یہ ہے مسٹر ڈینس میرا بیٹا تم دونوں مل کر کام کرو گے دن کے وقت تم ہوگے یہاں اور رات کی باری تمہاری ہے سمجھے یہ تر کیا کام کریں گے دہشت کرتی کو روکیں گے کمانڈر کیا میں دیکھ سکتا ہوں پھر ضرور فاروک ذرا تم ہمیں پانچ منٹ کے لیے اکیلا چھوڑ دو جو حکم کمانڈر ہاں بھولو بابا مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں آپ مقبر ہوں کیا میں کیا مطلب ہے تمہارا میں مقبر ہوں وطن کی سلامتی کے لیے کروگے جو ادھر کام کرتے ہیں کیا مقبر ہیں وہ لوگ نہیں کروں گا یہ سب کچھ کیا مطلب ہے تمہارا میں یہاں کام نہیں کروں گا تم کروگے یاد رکھو یہ ایک باپ کا نہیں تمہیں ایک کمانڈر کا حکم ہے یاد رکھو تمہیں بہت اچھا لگے گا مرمت کے کام میں کوئی مسئلہ تو نہیں نکلا کوئی مسئلہ نہیں میں نے حل کر دیا ہے شاباش میں یہاں پھر نہیں آؤں گا ریپورٹس ہیڈ آفیس بھیج دینا ٹھیک ہے کمانڈر اپنا خیال رکھنا جی کمانڈر سوہلا پا کتنا اچھا سرپریز ہے آؤ جلدی اندراؤ آؤ جلدی اندراؤ باہر کیوں کھڑی ہو آؤ شکریہ آپ لو کہیں جا رہے ہیں نہیں کہیں نہیں جا رہے اب یہ کھانا شروع کرنا تھا جلدی آئیں بیٹھے یہاں مامو کہ در ہے نماز پڑھ رہے ہیں ابھی آتے ہیں مومانی یہ میری دوست ہے ایلیف اسلام علیکم والیکم السلام sorry for disturbance ایلیف ہے قربان چاہوں یہ کیسی بات کی ہے آج آئیں کھڑے کیوں ہے بیٹھے نہ آؤ ایلیف تم دونوں کی آنے سے بہت خوشی کی ہے مجھے اچھا کیا آگئے گھر آسانی سے جھونڈ لیا کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی نہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی آسانی سے جھونڈ لیا آپ کا گھر ہے تو چھوٹا مومانی مگر سچ میں بہت خوبصورت ہے شکریہ سوہلا نے صحیح بولا شکریہ جان لڑکی مامو جان خوش آمدید کیسی ہو تم بھول گئی تھی ہمیں کیا میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں اللہ کا بہت شکر ہے مومانی نے بینگن کا بھرتا بنایا ہے وہی کھانے آئی ہونا کیا آپ نے واقعی بھرتا بنایا ہے ہاں منائی ہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ نے آنا ہے تو زیادہ بنا لیتی ارے ان کا تو تاروخ کرو یونیورسٹی کی دوست ہے ایلیف میڈیکل پڑھ رہی ہے آئیڈن سے آئی ہے کچھ دن پہلے خوش آمدید بیٹا کیسا لگا ہے استمبول میں نے زیادہ گھوما نہیں ابھی کوئی نہیں کھوم لوگی چلو بیٹھ سے تم دکھر میں دیکھتی ہوں اتنی رات کو کون آ سکتا ہے صبح با خیر باجی خیریت ہے باجی کیوں آئی ہے میں پیر صاحب سے ملنے آئی ہوں دن میں نہیں آ سکتے جو رات میں آنا شروع کر دیا ہے امی یہ عجیب ہے اور وہ بھی گھاک کے سامنے آنٹی اگر آپ صبح آ جاتی تو میں آپ کا نام لسٹ میں لکھ لیتی ہوں بابا رات کو پڑھائی بلکل نہیں کرتے ہیں واللہ یہ نہیں ہو سکتا بہت بڑا مسئلہ ہے میں پیر صاحب سے ملے پہنے نہیں جا سکتی اچھا آپ انتظار کریں میں پوچھ کے آتی ہوں توباست اکفر اللہ باجی میں قربان جاؤں جاؤں اپنے گھر یہ آدمی کوئی پیر ویر نہیں ہے حائل آپ اس کے پیچھے کیوں مڑی ہیں دیکھو پیسے زیادہ ہیں تمہیں تنگ کرتے ہیں تو کسی نیک کام پر خرچ کرو میں نہیں جا سکتی مجھے ضروری کام ہے ٹھیک ہے مرضی بھاڑ میں جاؤ نیک کام ہی تو کرنے آئے ہوں بی بی پیر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں شکریہ باجی اوف اوف تھک کہ ہوں یہ کام کر کر کے نہ رات ہے نہ دن کو بستر پہ آرام بستر سے دعا دعا سے بستر دعا سے بستر بستر پہ دعا تنگ آگیا ہوں اس زندگی سے آئے ہوں آئے اندر آئے 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 بیٹھے بیٹھے معذرت چاہتیوں اس وقت آپ کو تکلیف دی شکل سے تو لگتا ہے تمہاری حالت بہت خراب ہے آئے آئے کیا بتاؤں میری تکلیف میرا شوہر ہے واہ یار شوہر کے ظلم سے تنگ عورتیں میرے پاس آ جاتی ہیں شادی کرتے وقت سوچتی نہیں بعد میں روتی دوتی میرے پاس آ جاتی ہیں اچھا چلو بتاؤں مجھے کیا ہوا ہے کیا بتاؤں آپ کو ہر چیز اٹھا کر موپر مار دیتا ہے میں تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتی اچھا بس بس بے عدب بلا وجہ عورت کو مارتے ہیں وہ بھی تم جیسی نازک عورت کو میں تمہیں ایک بہت خاص نسخہ لکھ کے دیتا ہوں پھر وہ تم پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا بسم اللہ الرحمہ 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 خیرے باجی کیا دیکھ رہی ہو کچھ نہیں بس آپ کو ذرا قریب سے دیکھنا چاہتی ہوں کتنے مبارک لگ رہے ہیں آپ ٹھیک مردم والے جوتے کیوں پہنے باجی وہ وہ آپ کے پاس چلدی آنے کیلئے پہنے ہیں ایسا ہے ان کو اٹھانے میں تمہارا موزور نہیں لگتا کیا یہ لو پکڑو ماشااللہ بھاچی آپ کے ہاتھ تو مرتانہ ہیں لیمون نہیں لگاتی اپنے ہاتھوں کا خیال رکھا کریں بہت بورے لگتا ہے ابھی بتاتی ہوں تمہیں مارنے کے لیے مردم میری بھیو کو کہتا ہے کہ اپنی شوہر کے آنکھوں پہ پٹی پاتھا نہیں جھوڑ گا نہیں جھوڑ گا اللہ کیا دھوکہ کیا میری بھیو کو دیا تمہیں اور کہا کہ اپنے شوہر کی آنکھوں پہ بات دو دیکھو بھائی یہ صرف کپڑا ہے دیکھو میں نے اپنی آنکھوں پہ اس کو لگا دیا دیکھو کچھ ہوا ہے مجھے کچھ نہیں ہوا رہا میں تمہاری بات کو نہیں مانتا یہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں مارو یہ لے یہ لے یہ بھی لے میری بھیو کو کیا دیا یہ لے بھاپ چکا مولانا یہ لے یہ لے یہ لے بھاپ چکا بھاپ چکا بھاپ چکا آج تمہارا باپ تو گیا مجھے کوئی نہیں روک سکتا میں جب چاہوں جہاں چاہوں جا سکتے ہو سمجھیں آپ میں ماں ہوں تمہاری پوچھنا میرا حق ہے پہلے اتنا زلیل کروا چکیوں آپ کیا اور کرواؤگی میں اپنے آپ کو مار لوں گی ختم کرو یہ پاگلپن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارا باپ سچ مچ تمہیں مار دے گا بس بہت ہو گئی ٹھیک کر لو اپنے آپ مجھے آپ سب سے نفرت ہیں چلی لے چلی لے یہاں سے بھائیں ہر میں جاؤ تو جائیں آپ اللہ میں کیا کروں اس لے کی کا دیکھو اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم ہی سب سے اچھے ہیں تو اس کا مطلب ہم جیت گئے یہ کوئی جنگ نہیں ہے سنجان ہر کسی کو محبت کرنے کا حق حاصل ہے مگے وہ کچھ زیادہ اوبر ہے مروں گا تو یقین آئے گا اس کو شاید ابھی سے میری قیمت معلوم ہوگی دیکھیں اب میں آپ کو ایک دعا لکھ کے دوں گا ایسا کرتا ہوں ایک کی جگہ دو لکھ کے دیتا ہوں ایک میرے پاس پھر رہنے چاہیے چلو چلتے ہیں